جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مولانا مدیدی رحمت اللہ علیہ کے منحج کی وضاحت کرے اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے سے متعلق علماء کی کیا رائے ہی دیکھئے ان کا منحج بہت سی چیزوں میں سلف کے منحج سے ہٹا ہوا ہے ان کا منحج بہت سی چیزوں میں سلف کے منحج سے ہٹا ہوا ہے جیسے قرآن کی تفسیر میں ہے کہ نہیں ہے ایسے ہی بعد عقائدی معاملات میں دجال وغیرہ تو سوچ بلکہ جیسا کی مولانا اسماعیل گجرانوالہ رحمہ اللہ نے کہا ان کے طردے کلام سے اسلوب سے انکار حدیث کے چوڑ دروازے کھل جایا کرتے ہیں چوڑ دروازے کھل جایا کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں ان کا جو موقف اور جو منحج یقینا غلط ہے یقینا غلط ہے صحابہ کو جو تقدس اور جو اہمیت حاصل ہے وہ بطور عبادت کے ہے نہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اختیار دیا جاکہ ان کے بارے میں گفتگو کرے کیوں اس لیے کہ ہر آدمی اگر ان کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دے تو دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے کمزور پڑ جائے گی آپ مثال کے طور پر مولانا موضود رحمہ اللہ اللہ تجاوز فرمایا ہے ان کی اس غلطی کو حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ یعنی معاویہ اس کے بارے میں مشکوک نظریہ رکھے ہے نا اور ان سے متاثر ہوگا جو بالا ہوگا رکھ رہے ہیں کل دوسرے لوگ آئیں گے حضرت عمر کے بارے میں بھی یہی چیز تصور لیں گے ہے گا نہیں ہے یا حضرت عمر جیسے کبار صحابہ نہ لیکن دوسرے صحابہ کے بارے میں کیا ہے تصور لیں گے جس طریقے سے ناصبیوں نے ہی حضرت علی کے بارے میں رکھنا شروع کیا اس لیے سلف نے شروع سے دروازے کو بند کیا ہے جہاں تک ان کی کتابوں سے استفادہ کا تعلق ہے ان کی کتابوں کے اندر بڑے فوائد ہیں اہل علم ہے جو حق اور نہ حق کو جانتے ہیں اس سے وہ استفادہ کر چکتے ہیں جی عوام کے لئے کیا مشورہ ہے بھائی دیکھئے عوام کے لئے ہر کتاب عوام کے سامنے نہ لائی جائے لیکن بعض ان کی کتابیں جیسے دینیات ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں پردہ ہے ہے کہ نہیں یہ سودھ ہے یہ چیزیں جو ہے بہترین ہیں یعنی سپیشل کن کتابوں سے بچا جائے اب ہر کتاب ظاہر بات ہے جو بہت ہی خطرناک جیسے سب سے خطرناک ان کی کتاب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ خلافت و ملوکیت ہے کم سے کم چھوٹا تعلیب علم ہی جب تک اس کے سامنے وہ امور نہ ہوں اور یا حفظ صلاح الدین یوسف حفظ اللہ کی وہ کتاب نہ ہو ہے نا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ